اور گرافکس کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا دوہزاد دو کا معاملہ ہے دوہزاد دو گجرات دنگوں کا معاملہ مائے کوٹنانی کو عدالت نے سزا دی تھی نروضہ پاٹیا کا یہ معاملہ ہے اٹھائیس سالوں مرقایت کی ملی تھی سزا اور اس کے بعد پھر جب ٹرائل کورٹ کی طرف سے ہی سزا ملی تو یہ خبر آ رہی تھی نروضہ پاٹیا میں ہوا کیا تھا ہم دراصل آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں دوہزاد دو میں گجرات میں گزرہ دنگے کے بعد بھرکی آگ نروضہ پاٹیا تک جا پہنچی اٹھائیس فروری دوہزاد دو کا نروضہ پاٹیا میں بھرکے دنگے میں ستانبے لوگوں کے حتیہ کر دی گئی تھی مائے کوڈنانی اور بابو بجرنگی کے خلاب فانسی کی اپیل پر لگائی گئی روک پر بی جے پی نے تا مختار عباس نقوی نے صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ معاملے میں سرکار قانونی پہلوں کو دھیان میں رکھ کر ضروری کاروائی کرے گی وہیں کانگریس نے اسے موڈی سرکار کا یو ٹرن بتایا ہے جو قانونی پرکریہ ہے وہ قانونی پرکریہ کے تحت جو قانونی جانکار ہیں قانونی صلاحکار ہیں ان کے تحت اور وہاں کی سرکار سارے پہلوں کا ادھین کر کے جو اپیوکت فیصلہ ہوگی جو اپیوکت آگے قانونی پرکریہ شکرانی کرنی ہے اس کے بارے میں کرے گی مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہوگا جو گجرات سرکار نے یو ٹرن لیا ہے اس سے اس کی پوری نیت ان کی نیتی سب چیز صاف ہو جاتی ہے اور مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہو رہی حیرت اس وقت ہوئی تھی جب وہ اپیل کے لیے گئے تھے کہ ان کو بھانسی دی جائے تو مجھے حیرت تھی اور سرکار گجرات سرکار کا جو ایجنڈا ہے جو پہلے تھا جو کل تھا وہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ہمیں اس میں کوئی تبدیلی ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے یہ لوگ کورٹ کی ریسپیکٹ کرنا اور یہ سب باتیں کرتے ہیں یہ صرف بیان دینے کے لیے کانگرس پارٹی کے خلاف بولنے کے لیے تو یہ سب کام کرتے ہیں جب اپنا معاملہ آتا ہے تب کچھ نہیں کرتے سیدھے چلیں گے اندباد میرے سایوگی حریش جھالا فون لائن پر لائیو موجود ہے حریش پچھلے مہینہ ہی گجراس سرکار نے فانسی کی سزا کے اپیل کے لیے وکیلوں کا پینل تیار کیا اب یوں ٹرن لے لیا اس کے پیچھے ٹیکنیکل ویگل ٹیکنیکل اور لیگل ریزنز کیا بتایا جا رہا ہے ایک دوسرا کیا ایس آئی ٹی سرکار کے اس فیصلے کو چنوٹی دے گی راشید اس نے کانونی سب پرکریہ انہوں نے پانچ مہینے میں ختم کی دی اس کے بعد میں ایس آئی ٹی نے جو اپنے آپ یہ کرے گی کہ نہیں سرو چدہ لٹھ نے جب ایس آئی ٹی اپوائنٹ کیت انہوں نے کھلے بولا تھا کہ آپ ایک سوائیت سنسا کے روک میں اس جانس کریں گے اور اس میں جو دنگے کے پیڑیتے ان کو نیا ہی دلائیں گے لیکن پورے آج سین سال میں ایس آئی ٹی نے کبھی بھی ایک سوائیت انویسٹیگیشن سنسا کے روک میں کام نہیں کیا اس نے ہمیں ایسا اپنا پلو راجے سرکار کے اوپر ڈھوڑا اور راجے سرکار اپنے راجنے سے ایٹو کو ایک تے ہوئے نینے لیتی ہے اس کیس میں بھی جب ان کو لگا کہ اگر اس طرح سے آگے بڑھنے سے ہندو ووٹ میں ڈیویزن آئے گا تو یہ لوگ نے یوٹن لے لیا ہے کانونی پرکریہ کے مطابق ان کو سیلنگ کرنا ہی ہے جو آپ کریں گے تو ہندو ووٹ کا ڈیویزن ان کو بھاری پڑھ سکتا ہے